اسلام علیکم ناظرین نیوزرٹین ہلاباد کے اس خصوصی ایپورٹ میں آپ کا خرم اقدم ہے آئیے نظرات دیاز کی اہم خبر پر ناظرین حبیب نگر کے علاقہ درگاہ یوسفین نامپلی کے خرید مہاراجہ لوج کے روم نمبر 103 میں چندرائر گھٹا کے رہنے والے 35 سالہ محمد نوید کی لازدستیاب ہوئی تفسیلات کے مطابق نوید ریال اسٹیٹ کا کام کر دے تھے اور نوید نے کئی لوگوں سے پروفٹ دینے کی بات کرتے ہوئے لاکھوں روپے لیے تھے جب نوید نے لوگوں کو پروفٹ نہیں دیا تو لوگوں نے اپنے پیسے مانگنا شروع کر دیا اور نوید کے گھر پر جا کر پیسے دینے کیلئے نوید پر دباؤ دار رہے تھے نوید کے بھانجے سیف کا کہنا ہے کہ فائننسرز کی حراسانی کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے اور کہا کہ ان کے 65 لاکھ روپے بیگم بزار میں رہنے والے کیلاش نامی شخص کے پاس سے آنا ہے مگر وہ ان کو پیسے دینے کے لیے ٹائم پر ٹائم مانگ رہا تھا نوید ایک سال سے اپنا گھر چھوڑ کر باہر ہی رہ رہا تھا تقریباً دو مہینے سے یہ نامپلی درگاں کے قریب مارادہ لوج میں آ کر رہ رہا تھا کل رات نوید کے ساتھ 58 سالہ شفیوز زمہ تھے ان کا کہنا ہے کہ نوید شراب نوشی کرنے کے بعد سو گئے تھے مگر اچانک صبح پانچ بجے نوید نے وامٹرز کی اور اس کے بعد ان کی سانس نہیں چل رہی تھی جس پر شفیوز زمہ نے فوراً نوید کے گھر والوں کو اس کی تلا دی اور لادنگ والوں کو بھی بلوایا لادنگ والوں نے فوراً پولیس کو اس کی تلا دی پولیس اور کلوسٹیم موقع پر پہنچ گئے اور ایک کیس درش کر کے لاش کو پوسٹ مٹم کے لیے اسمانیہ داخانہ منتخل کر دیا اور دخواد کا آغا شروع کر دیا موسیقی جی بھائی آج میں ادھر حبیب نگر پولیس ٹیشن کے پاس آئے با ہوں جو ایسو میرے کو رات میں دیڑ بجے رات کو صبح دیڑ بجے رات کو میرے ماما کا کال آیا تھا کہ بولتے ہوئے کہ ادھرا تھوڑا ان کی تبیت بھتناسہ سے پیسے دینے والے میرے کو بھت زیادہ پریشان کر دے رہی اور جو ایسو میرے کو سبجے نہیں مل کے مار دے تیرے بھائی بھت میں پریشان ہوں دیکھ میرا کچھ بھی اچھا برا ہوا تو تے دے لئے نہ دیکھ sustainability رات میں میرا ہدھر بجے رات کو کال کرے تھے تو میں جیسے نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہиб نبات کر کے مسئلے کو سو اٹ اور کریں گے نہیں رہا درہ پائیسے دینے والا بھت پھرا رہا کر رہا ہے میرے کو دے لیے جسной ہفتاح دس جن سے دے سو آج دے رہوں کل دے رہوں آج دے رہوں کل دے رہوں میں پیسوں کو لے کہ میں جس کو دینا ہو لوگوں کو زبان دیا ہوا ہوں بات کر کے دیکھ میں تیر بول دی رہا ہوں کچھ بھی اچھا برا رہا تو تو دیکھ نہ کرنا سا بول کہ میرے بسے کل رات میں دیر دیر بجرات کو بات ہوئی تھی پھر پلٹ کے میرے کو آت صبح میں جو ساڑھے ساتھ پونی آٹھ کے ٹائم پہ کال آیا تھا ہوتل مہاردہ لارڈ لارڈ سے کہ بھئی ایدرا فلانی آپ کے بھائی کی جو سو ذرا طبیت خراب ہے آپ کے ماموں کی مہاردہ لارڈز میں کچھ رہ رہ رہن تھے تو میں صبح میں پہنچا تو میرے کو جو سو لارڈز والے بتا ہے کہ جو سو ان کا تھوڑا طبیت خراب ہو گئی اب جائے کے چیک کر یہ بول کے بولے تو ان کے ساتھ ان کے ایک فرنڈ رہ رہ رہن تھے شفی بھائی تو انہوں جو سو گئے جا کے جو سو انہوں نے دیکھ کے دیکھ کے کر کے بولے کہ ایمبیلنس کو بلا لیے تھے جب تک میں جب تک پہنچا ایمبیلنس بھی آ کے چلے گئی تھی اور پولیس والے بھی جو سو پہنچ گئے سپاٹ پہ وہاں پر میں جانے کے بعد یہ معلوم ہے کہ جو سو ان کا انتخال ہو گیا بلکر یہی اپ ڈیٹ سی سر میر کو آنے کے بعد پھر آنے کے بعد وہاں پر سے لیے ڈیٹیل وغیرہ لیے پولیس والے پولیس ٹیشن والے وہ لے کے پھر ابھی جو سو مامو کو جو سو امیدس کا انتخال ہو گیا محمد عبدالنوید کو جو سو اسمانیہ ہسپیٹل کو جو سو لوگ شفٹ کرے ابھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں معلوم ہوں گا سر کے باقی کے اپ ہارے ڈیٹیلز کیا ہے میں ابھی جو سو ابھی 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 پولیس ٹیشن میں باڈی ہانڈ باڈی ہانڈ آور لیٹر کے لیے ویٹ کروں سر میں ابھی افیل ہو رہا انشاءاللہ میں آتے گی جو سا آپ کو مزید انفرمیشن دے سکتا ہوں کچھ کنجم کرے الکول کنجم کرے بلکے بتا رہے جی سر جو سو اس سے پہلے بھی تقریباً ایک دو تین دن دو سے تین تین بار الکول لے لیے تھے سر انہوں تقریباً جو سو ایک تین مہینے پہلے بھی ان کے طبیت اسی وجہ سے خراب ہو گئی تھی اب یہی سر فائننسر کے پریشنٹ میں آکے جو سو انہوں سٹپ لیے تھے کئی کے باقی انہوں کوئی سے نہیں سر انہوں جو سو ایک بزنس پرپس کے لیے جو سو کنسٹرکشن سیویل کنسٹرکشن کرتے تھے سر انہوں سر انہوں سر انہوں ان کے کچھ پیسے اٹکے وے سر بیگم مدار میں ایک ایلاش بلکے بندہ ہے جس کے پاس ان کے 65 لاک روپیز آنا ہے اس کا بانڈ تھا سر میں لیکن میرے پاس نے مرگم کے پاس ہی رکھے وہ اس کے ڈیٹیلز میرے کو مزید ابھی نیمی لے کے وہ بانڈ پر ابھی کہاں ہیں تو اب انہوں انہوں کیا کرے تھے سر تھوڑے جو سو باہر بھی کافی سارے لوگوں سے پیسے لیے تھے انٹرس پر پس پہ اب وہ ایسا ہو جا رہا تھا سر اب جو ہے سو ان کو جہاں سے آنا ہے پیسے وہ ان کو آسان اسی مل رہے نہیں انہیں آج دیروں بلکے خالی پھراتے جا رہا انہوں جو جس کن سے پیسے لیے لوگ انٹرس پہ لیے تھے تو انٹرسٹوں کا فائنس جتہ بڑھ جا رہا تھا سر آخری میں انہوں پہ نہیں کر سکرے تھے انٹرسٹ تو گھروں پہ آنا جانا بچوں کو اٹھا لے تھے فترے مار کے جانا جو ایسا اور گھر کے لے لے لیڈیس کے ساتھ گالی گولوچ کرنا اب جیسا میں بان جاؤں میرے کو جان سے مار جانے کے threatening calls کر رہے تھے سر میرے کو بھی تو میں سارے چیزوں کو شکر آتا ہے نہیں سر اس سے پہلے ہم چندران گھٹا پولیس ٹویشن میں رہے تھے سر کمپلینٹ جا کے تو وہاں پر کے وینکڑے سر تھے تو انہوں میرے کو بتائے کہ یہ سیویل مارٹر ہے اگر کوئی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے تو آپ انفارم کریے پیٹرولنگوان کا نمبر جیسے وینکڑے سر سپورٹ کر رہے تھے وہ ٹائم پہ پیٹرولنگوان کا نمبر یہ بولے کہ آپ جائے ہیں یہاں پر کوئی بھی رہا تو آپ کال کرے کیونکہ یہ سیویل مارٹر ہے اگر آپ کچھ اور مارٹر رہا تو ہم جیسے ان کو بلا کے بات کر سکتے کیونکہ سیویل مارٹر رہنے کی طرف سے زیادہ کچھ ایشو ہوا نہیں سر کچھ بات نہیں ہوئی جی تو ابھی اب جو ہے اب ان کی جو باڑی ملی ہو جی اب انہوں جو ہے خائن کر لیا مطابع بولٹی کے لیے وامٹن کر لیا جی سر تو انہوں اور کنزیوم جو ہے سیویل ملی ہو سکتا سر یا تو پھر جو ایک پٹیکولر ریزن ہے وہ تو سر پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بات یہ معلوم ہوں گا سر ہمارے کو کیونکہ سر اب کتنے لوگوں کے پیسے باقی ہے مارکتنے سر اب ایک نو دس لوگاں رہتے سر جس کے پیسے باقی ہے انہوں اتنے پیسے رہتے ہیں اندازہ ان کے پیسے رہتے سر ایک پچی سے تی تیس لاک روپے تک رہتے سر انہوں جو باقی ہے لوگوں کے باقی جو جی ہاں تیس لاکھ روپے زیادہ نہیں جی ہاں نے سر اس سے زیادہ نہیں ہے وہ بھی انٹرسومنٹ ملا کے بتا رہو سر میں آپ کو جو میں اس کو ماما تقریباً کچھ مہینے پہلے بتائے تھے ایک دیر مانا پہلے مگر کچھ فیننسز نہیں ہوتے ہیں آپ لوگل لوگاں بھی جو ہے ان کو پیسے دیے بلکے انفرمیشن ہے ان کے ساتھ جو رہ رہے ہیں ابھی آج کے لئے اندانی کے لئے پیسے لیے دیے تھے ان کو پروفیٹ بتاتے تھے ان کو پیسے ہم جو میں بزنس کر رہا آپ کو لا کے دیتا ہوں بھی پروفیٹ بلکے لیے بولکے معلوم ہو رہا ہے نہیں سر اب اگر ایسے کوئی لوگاں اگر جو پیسے دیے ہوئے ہے تو بھی سر جو پروفیٹ بیسس پہ دیتا ہمارے کو معلوم ہے سر کا نام ڈے رہے وہ بات بتا رہا ہوں وہ لوگ تھوڑے لوگ پیلنسر بھی نہیں ہے میں نے سر دیکھئے سر میں آپ کو بتا آتا ہوں اگر کوئی اچمی کاروبار کر رہا سر بزنس کر رہا تو اس میں پروفیٹ یا لوگ دونوں انکلوڈنگ رہ رہتا سر جو کاروبار میں صرف پروفیٹ ہی دیکھا جاتا سر اس کو اب کیا بولتے آپ بہتر سوچ سکتے میرا نام شفیو زمہ ہے وہ نوید بھائی مہاراجہ لارجنگ کے اندر روزانہ دو بجے آتا تھا میں روزانہ آتا تھا جادہ تو اس دن بولے میں سو جاؤ بول کے بولے تو میں رہ گیا کل دس بجے آیا تھا میں رات میں دس بجے رات میں آیا کھانا کھائے پھر اس کے بعد پہ انہوں کیا بولے میں سو جا رہا ہوں میرے کو اٹھا انہوں کو ان کے سائف سے ایک بیس کو فون کرے پھر میرے کو پھر اندر کمرے میں آیا تو بولے کہ میں سو جا رہا ہوں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بول کے بولے صبح میں تین بجے اٹھا پیشاپ کو تو دیکھا تو گھراتے لے رہے تھے پھر پانچ ساڑھے پانچ چھے بجے میں جب اٹھا چھے ساڑھے چھے بجے تو پھر انہوں مانٹنگ کر کے ہاتھاں کھویا تو پھر فوراں میں کیا نام افضل بھائی کو فون مارا اس کے بعد سائف کو مارا ان کے گھر والوں کو مار کے بلائیا تو آپ نے کچھ کھائی پیے تھے کہ انہوں کچھ پی رہے تھے انہوں شراب کچھ پی رہے تھے شراب پی رہے تھے شراب پی رہے تھے ہاں شراب دی کے سوڑھے تھے ہاں پھر فوراں میں رہے تھے اس کے بعد سب سے وہ لگوں کو پیسے دے دوست فرینڈ ہونا ہوں کب سے رہتے تھے انہوں ہیں کہاں پر ہوں کب سے موضع تھے ٹا اے کب سے موضع ہے کچھ کیں کلی رہ رہتے تھے وہ لوگوں کو پیسے دینا تھا پیسے لوگوں کو دینا تھا لوگوں گھر کے اوپر آ کے تنگ کر رہے تھے تو اس وقت سے لارجنگ پہ آ کے رہے گئے کچھ بھی بزنس نہیں تھا وہ زمینوں کو کچھ کنسیشن انجینئر تھے کچھ گھراں بنا رہے تھے کئی کے لیے پتا نہیں ہے میرے ناظرین نیزوڑی ہندرواد چلکو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ایسی گھتی اگر دیں میں امیبراہیم اللہ حافظ دی جی جوزیف موسیقی